بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا سے عدل اٹھ گیا احسان مر گیا صدحیت جس کا نام تھا انسان مر گیا صدق و صفا فسانہ احوت ہے داستان ایمان کی ہے بات کہ ایمان مر گیا جناب صدق شہر پاکستان پنجہ احوت کے قبضے میں جاریت کی راستانیں ہیں جہ کلیجہ آموں کو آتا ہے تڑکتی مائیں ہیں سسکتی رہنیں ہیں اور دوسری چانب عالمی برادری کا کرتا ہے جناب صدق یہ پانچ سے سات منٹ میرے صبر کا انتحان ہوں گے کہ میں کیسے عالمی برادری کے شرمناک کرتا کو بیان کرتا ہوں گا ہاں ہاں وہی برادری جسے لوگ عالمی برادری کہتے ہیں لیکن میں تو اسے چند ممالک کی لونڈی کہتا ہوں جو محض مسئلہ کشمیر پر مصمتی بیان چال نہیں کر سکتی جناب صدق دہائیاں گزر گئی کشمیری کٹتے رہے ماؤں کی دہائیاں نہ کم ہوئی بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم محض جلوس نکالتے رہے جناب صدق آج بھی بڑھے سیدری کلاوی کے کپ کپاتے خان دعا کے لیے افتے ہیں تو اتوا میں پاکستان مادہ ہے آج بھی فاضد زہا یاسین ملک کی آواز گونچتی ہے تو وہ عالمی استعمال کو کشمیری چاریت کی طرف متوجہ کر دی ہے جب کوئی مصمتی بیان آتا ہے تو کشمیری ترمک کر کہتا ہے کہ اب کس لیے تم آئے ہو بے رہن باز لو اب کس لیے تم آئے ہو بے رہن باز لو تو کھیتی تمام جل گئی دہکان مر گیا جناب صدق زندان ہیں کہ کشمیریوں سے بھرے پڑے ہیں کپرستان ہیں کہ شہیریوں سے آباد ہیں ماں نے برہان وانی جیسے دار قرپان کر دیئے لیکن عالمی ہم کے ٹھیکے داروں کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گی پیلٹ بن سے کشمیریوں کے پھلائی چھے لی گئی لیکن عالمی تاہود امریکی انتہابات کو کمریج دیتا رہا جناب صدق میں اثران اور ارلیم کی آزادی کے ریفرینڈم کو قبول کرنے والے عام کے ٹھیکے داروں اور انصاف کے تکانداروں سے یہ کیا ان کو کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم نظر نہیں آتے جناب صدق میں یہ کیسے تسلیم کرنوں کہ عالمی برادری کا کردار مصبت رہا ہے جبکہ کشمیریوں کی حقے خطرادیت کی قرارت آدھیں اقناب متحدہ کے سرطحان میں دیمک کی نظر ہو چکی ہے میں یہ کیسے تسلیم کرنوں کہ عالمی برادری کا کردار مصبت رہا ہے جبکہ آئے روز آئے روز جناب والا لائن آف کنٹرول پر میرے گاؤں جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں جناب صدق میں تو کہتا ہوں کہ بھارتی سامرات اور بھارتی جاریت کی پشت بنا ہی یہی نام نہات عالمی برادری کا رہی ہے جس کے طرح سے ہاں انصاف کے متلاشی ہے جناب صدق آلمی ام کے بڑے تھے کے دار امریکہ کو عراق اور سختیرق میں تیل کے پورے تو نظر آ جاتے ہیں لیکن میرے کشمیر میں خون کے دریاء نظر نہیں آتے ہیں جناب صدق خون کے دریاء نظر نہیں آتے ہیں جناب صدق آج عالمی برادری کے لحو پر لگی خاموشی کی مہر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اصلاف یہ کشمیر طرح پاکستان کا استحکام ہوگا جو اس کے لیے ناقابلی قمند ہے تو آج کشمیر میں ہونے والی جاریت بھکار بھکار کر کہہ ہی ہے کہ عالمی ام کے ٹھیکے گاروں کے دروازے نہ کٹ کٹائے جائیں بلکہ مصبوط سفارتکاری کی جائے کیونکہ عالمی عدالت میں پاکستان سے بڑا حقی اور سفارتکار اور کوئی نہیں ہو سکتا جناب صدق آج جب کشمیر کا بھوڑا اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چوان بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے آج جب کشمیر کی ماں اپنی بیٹیوں کی اسمت دری پر بین کرتی ہیں آج جب کشمیر کی نوجوان اڑتیں اپنا سواگ اجڑنے پر ماتم کرتی ہیں تو میرا دل بھارتی جاریت اور عالمی برادری کے منفی گرتار پر تین حرف بھیشتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری لوہے کی بندوقیں میرا فولا کی سینہ ہے مجھے جی جی کے مرنا ہے مجھے مر مر کے جینا ہے مجھے تو حاک مارے گاہ وے گجرات کے قاتل تیری تو گائے ماتا ہے میرا سب مجھ مدینہ ہے یہ روکے سے نہ رک پائے دوبونے سے نہ ڈوبے گا خسینی کاروان ہے یہ, یہ تارک کا سفینہ ہے جگر کا ہون میں دوں گا میرے بچے تو سر دیں گے جگر کا ہون میں دوں گا میرے بچے تو سر دیں گے تجھے دینا پڑے گا ہو جو بچا تُو نے چھینا ہے شکری شکریہ